اسلام علیکم پروگرام 45 منٹس کے ساتھ میں ہوں ناہی چوہری ناظرین آج کے پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں کشمیر ایشو کے حوالے سے کہ اس وقت سیچویشن کیا ہے تقریباً 20 روز سے زائد گزر چکے ہیں اور ابھی بھی وہاں پر ہمیں کاری پاس نظر آتا ہے 144 وہاں پر نافذ کی گئی ہے لوگوں کے لیے بہت برے حالات وہاں پر ہمیں نظر آ رہے ہیں جو بدبریت اور جس قسم کے حالات وہاں پر نظر آ رہے ہیں پیسے ستر سال سے ہم ایسی چیزیں جمہو کشمیر کے حوالے سے دیکھنے آئے ہیں لیکن اس مرتبہ جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں ظاہر ہے کہ اسے نہ صرف مسلمان جو دنیا کے کسی بھی اسے میں رہتے ہیں وہ اور جمہو کشمیر میں رہنے والے لوگ کسی صورت اسے ایکسپٹ نہیں کر رہے ہیں 370 اور 35A کی جب ہم بات کرتے ہیں اس کی ترمیم کی بات کرتے ہیں جیسے سپیشل سٹرٹس ختم ہو جاتا ہے جمہو کشمیر کا یقیناً وہ چیز ایکسپٹیبل نہیں ہے اور لوگ اس کے لیے مظاہرے کر رہے ہیں دنیا بھر میں مسلمان اس کے خلافہ سے زیادی ریلیہ کر رہے ہیں اپنی آواز اٹھا رہے ہیں تاکہ کسی طرح سے انڈیا کو یہ بابر کرایا جائے کہ اس وقت جو اگزامات وہ اپنی بوکلاہٹ میں اٹھا رہا ہے اور کشمیریوں کی جس طرح کے تضلیل کی جاری ہے جس بردبریت سے مظاہرہ کیا جارہا ہے اس کو کسی طرح سے خاتم کیا جا سکے پچھلے ستر بہتر سالوں سے یہ جنگ جاری ہے اس وقت جو سیچویشن ہے وہ ہمیں قدر مختلف اس طرح سے نظر آتی ہے کہ پاکستانی گرمنٹ سے جتنی بھی دستیاب آپشنز تھی وہ استعمال کر رہی ہے پچاس سال میں ہم نے دکھا کہ ہم اس کے بعد پچاس سال کے بعد سلامدی کانسل میں بھی گئے وہاں پر بیس مسئلے کو اٹھایا اور وہاں پر بھی ہمیں پیش اپ نظر آئی ہے اس کے علاوہ انٹرناشنل کمیونٹی کو اس سے پہلے ہم اتنے مضبوط مقدمے کے باوجود اتنا انگیس نہیں کر پائے جو اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے کہ انٹرناشنلی افقاق صور پر ویسٹرن موڈرن ورل بھی جب ہم بات کرتے ہیں تو عمران خان صاحب نے جوئنگ سیشن میں بھی یہ کہا تھا کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگوں کو تبدیل صرف مبذول کرائی جائے انہیں بتایا جائے کہ یہ ایشیو ہے کیا تاکہ پھر اس کے لیے آواز بھی اٹھے اس حوالے سے اقدامات کیے جا رہے ہیں سپیشل کمیٹی ہے کشمیر کے حوالے سے وہ بھی تشکیل دی گئی ہے اب اس میں بیشرفت یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی صرف رہی میں جو اجلاس ہوا اس میں یہ فاصلہ کیا گیا ہے کہ اس کیس کو انٹرناشنل کوٹ آف دکسٹس میں لے کر جائے دائے گا ہیومن رائیس فائلیشن کا مقدمہ بنا کر یہ تمام طرح چیزیں کہ اس قدر صورت من ثابت ہو سکتی ہیں سفارتکاری کی طرح پر جب بات کرتے ہیں تو وہ پاکستان کے لیے اس وقت جو ہے مجھ سے کتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور کتنی موثر سے فارتکاری ہمیں نظر آ رہی ہے انڈیا کو کس طرح سے پریش رائز کیا جا سکتا ہے پریزنٹ ڈانلڈ ٹرامپ ایک مرتبہ پھر صالح سی کی بات کر رہے ہیں کہ اس سے بھی کچھ سیچوئیشن بہتر ہوگی چائنا اور رشیا بھی صالح سی کی بات کر رہا ہے تو یہ سارے جب اس کے کورڈرز اس میں شامل ہو جائیں گے تو کیا ہم یہ دیکھیں گے کہ آنے والے وقتوں میں اس شرم میں سے کچھ خیار نکل سکتا ہے جو وہاں پر افران ہو چکا ظاہر ہے کہ اسے واپس نہیں کیا جا سکتا لیکن سیچوئیشن کو بہتر کرنے کے لئے اگزامات ضرور کیا جا سکتے ہیں یوز کو کس طرح سے اس میں انگیج کیا سکتا ہے ان کو کسی انوالک کیا جا سکتا ہے اپنے طائن ہم کیا اس ٹس کے اگزامات کر سکتے ہیں کس طرح سے کانٹیبیوٹ کر سکتے ہیں اس ایشو کے حوالے سے اور اس پاس کو لے کر کیسے آگے چل سکتے ہیں یہ تمام سی چیزیں ہیں آج کے پروگرام میں بیرے بحث رہیں گے اس پر ہم بات کریں گے اور اس وقت پہ جو شخصیات مجھے جوائن کر رہی ہیں ہمیں چاہتے ہیں کہ ان کا انٹرڈکشن آپ سے کرا دوں ہمارے ساتھ ریاض ستیانہ صاحب موجود ہیں پروگرام میں پاکستان تحریک انصاف کے راہنما ہے اس کے علاوہ چیئرمن ہے اور یہ ایڈوکیشن کے حوالے سے بھی اجروابات کریں ایڈوکیشن کے ساتھ ان کو بلانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ یہ بہتر طریقے سے یہ سارا مقدمہ ہمیں سمجھا پائیں گے اور گرمنٹ اس وقت تو اجنامات کر رہی ہے وہ ہمیں بتا پائیں گے بہت شکریہ سر آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے اور ان کے ساتھ پروگرام میں یہ سید یوتیف نسیم صاحب موجود ہیں آپ سینئر رہنما ہیں اور پارٹی ہوریت کانفرنس کے سر آپ کا بھی بہت شکریہ ہمیں اس پروگرام میں وقت دینے کے لیے میرے دائیں طرف موجود ہیں خالید اقبال صاحب آپ فارمر ایمباسیڈر ہیں تو جب ہم بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے ہماری سپارت کاری جو ہے وہ اس وقت ہمیں موثر نظر آ رہی ہے مزید کی اجزامات کرنے ہیں خالید صاحب ہمیں بہتر طریقے سے سمجھا پائیں گے صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے اور اس کے لیے آپ پروفیسر ڈاکٹر راہیل کمر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کامسٹ یونیورسٹی کے ریکٹر ہیں بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا ہمیں یہ سارے انتظامات بھی ڈاکٹر راہیل صاحب نے کیے ہیں اور یہاں پر ہم موجود ہیں ساتھ ساتھ آپ کو یہ بیدا دوں کہ کامسٹ یونیورسٹی کس پر سیکلٹی بھی ہمارے ساتھ موجود ہے سٹوڈنٹس بھی ہمارے ساتھ بڑی تعداد میں موجود ہیں ان کے سوالات ہم پروگرام میں شامل کریں گے اور خاص پر یود کے حوالے سے کہ وہ کیسے کانٹیمیوٹ کر سکتے ہیں اور جو سین وائسز ہیں اور جو ہمارے یہاں پر سینئرس بیٹھے میں ہیں وہ ہمیں کیا سیجیشنز دیتے ہیں کہ سرحا سے وہ سارے ایشو کو دیکھتے ہیں ان کا پرسپیکٹیو کیا ہے وہ بھی ہم آپ کے سامنے لے کر آئیں گے اب یہ آغاز کر لیتے ہیں گفتگو کا ریاض پتیانہ صاحب کی طرف چاہوں گی سب مجھے بتائیے گا کہ اس وقت گارمنٹ اقنامات کر رہی ہے انڈرنیشنل کوٹ آف جسٹس میں بھی جانے کی بات ہو رہی ہے شامعہ مفکریشی صاحب نے کہا کہ ایک لمبی لڑائی ہے اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ تیاری کی ضرورت ہے تمام دستیاب آپشنز پر ہم استعمال کریں گے ہم یہ کوشش کریں گے کہ اپنا کیس مضبوط طریقے سے دنیا کے سامنے لے کر رائے گا صرف یہ کامنٹ آئیے یہ سب سے پہلے تو میں پی ٹی وی مارے ریکٹر رائے صدیقی صاحب آن ریبر فیکلٹی میمبرز دیئر سٹوڈنٹس کو میں خوش آمیر کہتا ہوں دوسرا یہ کہ بات کرنے سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کشمیر ڈسپیوٹ ہے کیا آپ کو پتہ ہے انڈیپینڈنس ایک نائنٹین فارٹی سیون کے تحر یہ ایک تحر تھا کہ مسلم یا ہندو پاپولیشن کی اکثریت اور ایڈجیسنٹ ایریا فیصلے کریں گے کس کے ساتھ جانے تو کشمیر پاکستان کے ساتھ آنے کی ایک ریکوائرمنٹ تھی آئینی ریکوائرمنٹ جو انڈیپینڈنس ایک نائنٹین فارٹی سیون یوکے کورن میں نے انانس کیا تھا نمبر ٹو جب حریر سنگھ مہاراجہ نے انڈیا کے ساتھ انانس کیا تو وہاں ایک سیول وار کی قیفیت ہوئی اور بڑی زبرز جنگ ہوئی وہاں پہ تو یونیٹڈ نیشن میں خود انڈیا گیا ہے پاکستان ہی گیا اور پانچ جنوری انیس سو انڈیا کو یونیٹڈ نیشن سکورٹی کانسل نے ایک ریالیشن دی کہ جنگ بند کر دی جائے اور سب لوگ گھڑ رہا ہوں اور اس میں لائن آف کنٹرول ہوگی اور یہ معاملہ رائشماری سے ہوا اس کے بعد آگے چلے جائے اسی پاکستان انڈیا کی گورنمنٹ کے انڈسٹینڈر کے مطابق جوارلال نیروسوٹ پرائیمیسٹر انڈیا تھے ایگریمنٹ ہوا اور انڈیا کے کانسٹویشن میں آرٹیکل 370 اور 35A ایڈ کیا گیا جس کے تیار سپیشل سٹیٹس دیا گیا داخلی خود مختاری دی گئی کشمیر کو اور اس کو ڈسپیوٹ مانا گیا اس کے تیار ضروری تھا کہ اگر اس کی حیت بدلی جائے تو آکوپائیڈ کشمیر کی اسمبلی ریالیشن کرے گی اب اس سے بچنے کے لیے انہوں نے اسمبلی کو سسپنڈ کیا ایک متنازع عالمی کو گورنر لگایا اس سے ایڈوائز لی اور پیزدنشل آرڈر کے ساتھ اس کی حیت بدلی ہے اور ایسی ساف سٹیٹس ہیں جس میں ناغالینڈ آسام اور مدیہ پردیش شامل ہے دوسرے اس کے بعد آپ آگے بڑھیں تو جب 1965 کی بار ہوتی ہے تو تاشکند میں عیوب خان اور مرار جی ڈسائی انڈین پرائیم سٹر سے ان کے درمیان دیکن ایگریمنٹ ہوتا ہے اس میں بھی اس کو متنازع علاقہ تسلیم کیا گیا اور آگے بڑھتے ہیں تو 71 کی بار میں شملہ معاہدہ ہوا اس میں ظلفکار علی بھٹو صاحب اور اندرہ گاندی کے درمیان ریٹن ایگریمنٹ ہوا کہا گیا کہ کشمیر ایک ڈسپیوٹ ہے اس کے بعد آ جائے آپ لاہور میں آتے ہیں واجپائی اور نواز شریف صاحب سے ان کے درمیان جو ریٹن ایگریمنٹ ہوتا ہے اس میں لاہور ڈیکلیشن کو کہتے ہیں لاہور ڈیکلیشن میں انڈین ایڈیس کو متنازع تسلیم کیا ہے اس کے بعد آپ ابھی پچاس سالوں سے یہ معاملہ دبا ہوا تھا کول سٹوریج میں تھا تو بی جے پی کی گورنمنٹ ہے مودیز کا جو اپنی مائنڈ سیٹ ہے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ انتحاب پسند ہندو ہے اور اس نے جو اقدام کیا ہے اس کے دو پہلوں ہیں ایک تو اس نے اپنی طرف سے بڑا مارکہ مارا ہے لیکن اس نے کشمیر کا ڈیڈ جو ایشیو تھا اس کو ہائی لیٹ میں لیا اس نے زندہ کر دیا ہے اب ہم نے کیا اقدامات کی ہیں اس کے لیے سب سے پہلا سٹیپ جو لیا کہ پرائیم اسٹر نے اسمبلی میں بقیادہ سپیچ کی جائنٹ سیٹنگ کے ساتھ اور اس پر پھولی روشی ڈالی اور کہا کہ بائیس کروڑ پاکستانی ایک کروڑ بیس لاکھ کشمیریوں کے پیچھے کھڑے اس کے بعد پاکستانی آبادی کو موبیلائز کرنے کے لیے لوگوں کو منٹلی اور جب دیکھیں نا سٹیٹ میں جب تک پاپولیشن عوام ساتھ نہیں کھڑی ہوتی ریاستی دارے کچھ نہیں کر پا تھے یہی وجہ ہے کہ ہم نے پھر چودہ اگرس کو پاکستان کے یومی ازادی کو یکجہ کے کشمیری دے کے ساتھ بھی بنایا پھر پندرہ اگرس کو انڈیا کا انڈیپیننس دے تا اس کو نے بلیک دے کے طور پر بنایا انڈیا سے ہم نے تجارتی تلوقات منکتے کر دیئے ڈپلومیٹک ریلیشنز کو نونگریڈ کیا ان کے ہائی کمیشنر کو نونگریڈ کی سطح پر بھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ تعلقات کو محضور کر رہے ہیں ابھی ہمارے جو سٹیپس ہیں نمبر ون پاکستانی پاپلیشن کو مبایز کرنا وہ ہو گئی ہے نمبر ٹو انٹرنیشنل سطح پر ڈپلومیٹک کور ہماری بہت ایفیکٹیونی کام کر رہی ہے پروسی ملکوں سے سپیشلی چائنہ اور نے کھل کے سپورٹ کیا ہے لگاہ کا ایشو بھی اس میں آ جاتا ہے کنسرن شو کیا ہے اس کے ساتھ ٹرمپ نے کھل کے سٹیٹمنٹ دی اب آپ نے سن لی ہوگی اس نے کہا کہ دونوں سے ہم بات کروں گا اور فرانس اور برطانیہ نے بھی اس پر کنسرن شو کیا ہے OIC کو جو ہر سی یہ ہماری جو ہے اپنا اوگنیزیشن آف اسلامی کنٹریز OIC اس میں بھی ہمارے فارنمیسٹر سپیشلی جدہ جاتے ہیں اور وہاں جا کے اور سپیشلی ریاض میں وہ ان کی بیٹیں ہوئی سوگی ریوی میں ہم اس کو OIC لیول پہ ایڈیٹرنیشن لیول پہ ڈیپلومیٹک لیول پہ کنٹری ٹو کنٹری ڈیالاؤگ کے ذریعے ہمارے سپیکر قومی سملیے نے اب تک تقریباً کوئی ہنڈر پلس پارلیمنٹ کے سپیکر اور چیئرمنٹ سے بات کی ہے جو کشمیری کمیونٹی جو کشمیری کمیونٹی جو کشمیری کمیونٹی آل اوور دا ورلڈ ہے ان کو بھی ہم پھل بیک اپ اخلاقی سپورٹ دے رہے ہیں جس کے انتجام اSerکوں پر ہے یہ ماملہ زندہ ہو گیا ہے اور پہلی دفاع ۔ International Organization and Human Rights gue اور میرا قیال ہے کہ جیسے جیسے طریقے سے ہم نے کیس پیش کیا ہے اس کی مادئے میں اتنی آسانی سے مثال نہیں ملتی پیش کر یوسف نے سرپ اپنی پرسپکٹی exam پاہی گیا کسivat تو عزمات کر رہے ہیں ہو رہے ہیں پاکستان کی طرف سے اور بڑی تیزی بھی اس میں ہمیں نظر آ رہی ہے ایشو ایک ایسا ہے جس میں موڈی صاحب نے اپنی دانس میں تشاید دبانے کی کوشش تھی تحریک کو لیکن اس نے ایک مرتبہ پھر اس کو دنیا کے سامنے کھڑا کر دیا بلکہ اس وقت جو تصویر دنیا کے سامنے ہیں اس کو باقاعدہ تنازیہ تسلیم کر لیا گیا ہے اور ناغلینڈ کے اگر بات کریں اور وہاں پر جو ہمیں بھارت میں نظر آ رہی ہیں علاقی پسندگی کی تحریکیں تحریکیں وہاں پر پچاس چھوٹی اور تقریباً پندرہ بڑی تحریکیں وہاں پر چل رہی ہیں تو یہی تو خود انڈیا کو توڑنے کی طرف ایک اقدام کیا ہے موڈی صاحب نے جو ان کے انڈیا پسندگی کی ذہنیت ہے تو آگے کیا آپ فیچر دیکھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن اگر آپ اجاز دیں تو میں جو کچھ ریال ستیانہ صاحب نے فرمایا اسے کچھ چیزیں ایڈ کرنا بڑا دوری ہوں وہ یہ کہ کیونکہ ہمارے سٹوڈنٹس ہیں انہوں نے کشمیر کے بارے میں ان کو پھل جانکاری ہونی چاہیے پاکستان بننے سے پہلے کشمیریوں نے انیس جولائیس انیس سو سنٹالیس کو ہی یہ فیصلہ کالیا تھا کہ ہم حصہ بننے بننے والے پاکستان کا اور جنگوہ کسپیر گوٹسلیم کانسلس باہدہ اورنسیشن کی سٹیٹ کی جن کے اس وقت کی اسیملی میں ایک ایس ممبر تھے تو ان سب نے اور سب نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم بننے والے پاکستان کا حصہ بنے سیکنڈ جس طرح انہوں نے فرمایا کہ جو گرافیکلی اسلامیکلی یعنی کوئی بھی فارمولہ آپ اٹھا کے دیکھیں تو جیسے جب ہوا کشمیر کا تعلق ہمیشہ یونائیٹیڈ اینیا کے اس حصے سے رہا اور لاہور جو ہے یہ کشمیریوں کیونکہ ہمیشہ سے رائدہ نہیں رہی ہماری پڑھائی اٹھنا بیٹھنا پھر آپ رشتہ داریاں دیکھیں کوئی بھی ایسا پاکستانی نہیں ہوگا جو کسی نہ کسی طریقے سے کشمیر کے ساتھ ریلیٹیڈ نہیں ہوگا سوشل پانا رشتہ بھی ہوگا آج کا رشتہ بھی ہوگا جبکہ ریاست جمعوبہ کشمیر کے کسی مسلمان کا آج تک کسی ہندوستانی مسلمان کے ساتھ رشتہ نہیں ہوا ہے یعنی یہ آپ انتاظہ کریں سوشل پانا ریلیٹیڈ سیکنڈ یہ کہ انڈیا نے بدکسنتی سے انڈیا نے انیس سو سنتالیس میں ایک سازش کی طریق گرداسپور کو اپنے ساتھ ملا کے جو پاکستان کا حصہ بنتا تھا پنجاب کا حصہ تھا تو ایک زمینی راستہ کشمیر کو دیا گیا جس راستے سے ہندوستانی لوگ ان ہوئے جمعوب شہر کے اندر اور اس طرح جمعوب کے کچھ دسپکس میں جو قتل و غارت ہوا ایک لمبی داستان ہے وہ سب جانتے ہیں ساڑھے تین لاکھ لوگ ایک افتے میں شہید ہوئے تو اس طرح سے انہوں نے کوشش کی کہ مسلم میجارٹی کو مائنارٹی میں قدید کیا ہے لیکن پھر بھی اس وقت جو یہ جو آپ نے ذکر فرمایا آرٹیکل 370 and 35A کا اس وقت مہاراجہ نے ایک بات ضرور رکھی تھی عارضی علاق سبجیکٹ ٹو دی کنفرمیشن آف پبلک آف پیپول جمو اور کشمیر یہ ساری چیزیں علیہ کے ساتھ ڈسکس ہوئی تھی ایک آخری علاق میں جب انہوں نے فوج مانگی 1947 میں تو اس وقت مہاراجہ نے پہلی شرط یہ رکھی فالوڈ بائی شیخ عبداللہ کے ریاست جمو اور کشمیر کا جو سٹیٹ سبجیکٹ ہے اس میں کوئی ہندوستانی جا کے وہاں ملازمت نہیں کر سکے گا نوگری نہیں کر سکے گا اور الیکشن نہیں لازمت نہیں کر سکے گا ووڈ نہیں دار سکے گا یہ چیز تھی اس وقت جو آپ ہماری اس وقت جو جنگ ہے دوستان کی ساتھ اس وقت انہوں نے گرداسپور سے دہشتگردی کر کے ان ہوئے آج انہوں نے جب ساری ان کی آٹھ لاکھ فوج سے دنگر میں ناکام ہوگی پچھلے تیس سال سے بتیس سال سے ہم حالتے جنگ میں ہیں ایک لاکھ لوگ آج کا شہید کل ملا کے چھے لاکھ لوگ شہید ہندوستان ہر محال پر جب ناکام ہوا تو آج اس نے کانسٹوشنل دہشتگردی کی اور یہ دو جو آپ کو فیصلتی دے رکھی تھی جو ایک سیٹس تاک کشمیریت کا اور مسلم میجارٹی کا ان دونوں کو خاتم کرنے کے لیے یہ دونوں جو تھے ریوک کر دیئے آرٹیکل سی سیونٹی بھی اور تھرٹی فائیو ای بھی اب ہماری ڈیمانڈ ہمیں کوئی ہمارے لیے آئین ہن جو ہے آرٹیکل ون سے لے کر تھری نائنٹی فائو آرٹیکل ہیں ایٹ شڈول ہیں ہم تو ان سب پر لانت بجتے ہیں ہماری جو لڑائی ہے وہ حق کی خود ارادیت کی ہے جو ہندوستان نے پاکستان کے ساتھ اور انٹرنیشنل کومیٹی کے ساتھ اگری کی ہے دو درجل سے زیادہ آپ کے پاس قراردادیں موجود ہیں جس نے رائیٹ ٹوشل ایڈیٹریشن کو اور پھر ایک درجل سے زیادہ جو ایلال دیرو کے ہاتو تھے جو ڈیاکتالی خان صاحب کو لکھے گئے کچھ ایگریمنٹس کا ذکر ہاتیانہ صاحب نے بھی فرمایا لیکن بنیادی طور جیسے جموعہ کشمیر یہ آپ کو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ کبھی نہ ہندوستان کا حصہ تھا نہ ہے اور نہ بنے گا اس وقت آپ دیکھیں کہ پچھلے انیس دن سے کرفیو ہے یہ کرفیو کسی شہر میں نہیں ہے یہ پوری ریاست کو جیل بنا ریا گیا ہے آٹھ لاکھ ہوئی پہلے تھی ڈیڈ لاکھ اور بیج کے انہیں کیا زیادہ نو دست کیری پہ ایک پاڑی وہاں پر موجود ہے ساتھ پہلے ہی تھا اچھا لیکن اس وقت جیل میں تبدیل کر دی یہ جو آپ کا گھر ہے وہ جیل میں ہے اور آپ کی ساری لیلوشپ جو ہے وہ جیلوں میں ہے اور پھر آپ کے جو یوتھ ہیں ان دنوں ان انیس دنوں میں رات کو گروہ میں داخل ہوگے ہمارے یونیورسٹی سٹوٹنٹس کو ہمارے جو نوجوان نسل ہے ساڑے سولہ ہزار ستانہ ہزار لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور لاپتہ کیا گیا ہے لیکن جو کشمیری اور پاکستان کا رشتہ ہے میں یہ کہوں گا یہ دین کا ہے یہ اللہ کے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور لیلت القدر کی رات جو توفہ ملا ہے برے سگیر کے نسلمانوں کو اس لیے کشمیری جو ہے وہ تب تک سرنڈر نہیں کر سکتا جب تک کہ ریاست جمعہ کشمیر کے لوگوں کو حق کے سوری راجر ملنے جاتا ہے میں دوبارہ آپ کی طرف انڈیا اور یقیناً انٹرسٹ میں ہیں واپس میں جڑے ہوئے ہیں چاہے وہ مسلم ممالک ہیں یا دیگر ممالک ہیں ان کے بھی اس سارے سنیریوں میں پاکستان کے لیے کتنا بڑا چالنج بن جاتا ہے کہ آپ نے کس طرح سے پریشر ڈیولپ کرنا ہے اور اب تک کی سفارتکاری کی سطح پر دیکھیں جو ہم کوششیں کر رہے ہیں جو ہماری ایفرٹس ہیں ان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور پریشر کی سرحات سے گل کیا جا سکتا ہے ایک رائے یہ بھی ہے کہ اگر رائے شماری کروا دی جائے آزاد مکشمیر میں تو شاید اس سے بھی پریشر آ رہے آپ اتفاق کرتے ہیں سے دیکھیں سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں کی ضرورت ہے کہ ہسٹری تو ہم سب کو معلوم ہے یہ بالکل ضرورت اس وقت we have been confronted with a problem a dispute for which we need to look for solutions آپ کے بھارت میں اس فقط ایک مجرم ٹولے نے سیاست کا راستہ اپناتے ہوئے وہ اقتدار پہ قابض ہوئے ہیں تو اگر آپ ان سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ نومل سیاستدانوں کی طرح کام کریں گے یا حکمرانوں کی طرح کام کریں گے تو وہ خامخیالی ہوگی آپ لوگوں کو پہلے تو کنفرم ہو جائیں گے because it's a fascist state now the group is a fascist group and they are resorting to criminal activities اب جب مجرم کئی ڈاکہ ڈالنے جاتا ہے تو documentation نہیں دیکھا کرتے وہ مجرم وہاں آتا ہے آپ کو اس کو اس طریقے سے handle کرنا ہے کہ اس کے اوپر بھی pressure پڑے تاکہ بھارت 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 they have not been forth coming اور انہوں نے پاکستان کو اس طریقے سے اور بلکہ بالخصوص کشمیر کو اس طریقے سے support نہیں کیا میں صرف حقیقت آپ کو بیان کرنا اور آپ کے جتنا بھی machine trust جڑا ہوا ہے ان سب چیزوں کے باوجود پاکستان نے جو سفارتی اقدامات کیے ہیں وہ کسی بھی ٹیکسٹ بکس اگر آپ لے کے کریں تو بلکہ انہوں نے صحیح اقتماد کی لیکن اس پورے process میں ہم سب ایک چیز بھول جاتے ہیں اور وہ چیز یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں جو حریت پسندی جو آزادی کی جنگ لڑی جا رہی تھی وہ ایک اس level پہ آگئی ہوئی ہے کہ اب وہ بھارت کے کنٹرول میں نہیں ہے یہ سب اگر ایک hypothetical situation آپ سمجھوئے کہ یہ کو ختم نہ بھی کیا جاتا اس کے علاوہ وہ دیڑھ ملین کی فوج لاکہ وہاں بٹھا دیتے یہ جنگ ہے یہ جاری ہے اور یہ چلتی رہے گی پاکستان کو کشمیریوں کی مدد ہمیشہ سے کی ہے لیکن اس وقت ہمیں اپنے سفارتی لیول کے اوپر جو اقدامات ہیں ان کو intensify کرنے کی ضرورت ہے اگر on a scale one to ten آپ پہلے چھے کر رہے تھے تو آپ کو نو کے لیول پہ جا کے کام کرنے کی ضرورت ہے اب آپ کے آخری سوال کا بہت سے ہیں ہمارے پاس آپ بہت پیشہ ڈال سکتے ہیں بھارت پی اوپر اور سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ جو انسانی حقوق کے کانسل جنیوہ میں وہاں جائیں اس وقت سات ہزار کچھ تھوڑا نمبر اور اوپر ہے دینل اقوامی ادارے ہیں یو این سے منسل سات ہزار میں چھوٹا لیول ہے یا بڑا لیول ہے آپ کو کون روکتا ہے کہ جنیسکو میں اس کو ٹیک اپ نہ کرے یہ نہیں ہے کہ وہاں سے کوئی ریزولوشن پاس ہوگا وہاں آپ نے اس وقت ہر طرف یہ خبر پہنچانی ہے کہ انہوں نے غلطی کی ہے اور اس حد تک کی ہے کہ لوگوں کو مارا جا رہا ہے اور جو جنو میں اس وقت لاغو کی ہوئی ہے اس کے لیے آپ سب کو لڑنا ہے اور وہ لڑنا آپ کو یہ نہیں کہ آپ نے بندوق اٹھائی اور برادر کر کے آپ آگے چلے گئے جس فیل میں بھی آپ ہیں وہاں سے آپ کو لڑنا ہے آپ آزاد کشمیر میں پلویسٹ کروا سکتے ہیں آپ کروا سکتے بھارت پہ پہ ڈال آپ خالستان موومنٹ جو ہے اس کو دل کھول کے سپورٹ کریں آپ کے جتنے اس وقت پندرہ گز کو جلسے جلوس یورپ میں اور نورت امریکہ میں نکلے سب میں سکس نے آکے کشمیریوں کو سپورٹ کیا ہے آپ بھی ان کو سپورٹ بات ہیں اس کا بائیک آٹ بلکل صحیح اور اس کو بائیک آٹ کریں گے آپ تو ان کو معاشی طور پر چوٹ لگے گی اور ہر وہ ملک جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سفارت کاری بیسیکلی ریسی پروسٹی ریلیشنشپ جو ملک آپ کو سپورٹ نہیں کرنا آپ اس کے بائیک ٹو مونس ٹری مونس آپ نکال نکال تاریخ کو بار بار دہرانے سے آپ کا حال تبدیل نہیں ہوگا جب تک ہم نے پوزیٹی سٹیپس نہ لیے بلکل اور اپنے مسکمل کی طرف دیکھیں اور بائیک آٹ باری اثر بھی ہمیں نظر آس پہ پبلک ٹپلو میسٹی کی بات کر رہے ہیں غالب صاحب آپ لوگ اپنے سہیں کیا اگزامات کر سکتے ہیں جس طرح سے یوت بہت زیادہ آپ اس کو انگیج کر سکتے ہیں یوت کا سال یونیورسٹی کالج جوارہ میں اور اب تو وہاں پر بڑا خوف پائے جاتا ہے جمہو کشمیر میں برحان مظفروانی کی شہادت کے بات سے تب یوت کے ہاتھ میں وہ ساری مومنٹ آگئی ہے تو ہم لوگ اپنے تہی کیا اگزامات کر سکتے ہیں آپ نے صحیح فرمایا ہماری آج کی یوت جو ہے بہت ٹکنالوجی انیبل ہے اندرسٹین کہ سوشل میڈیا کے ڈائنیمکس کیا ہیں اس میں یہ اگر انوالو ہو کے سارے ٹویٹر فیس بوک ساری جگہوں پہ اگر اس پہ شور مچائیں تو اس پہ بہت زیادہ کیمپین ہو سکتی ہم نے اپنے سارے کیمپس پہ کشمی دے پہ بھی واک کی ہم نے سب پروٹیسٹ کی ہر کیمپس پہ بہت بہت راشا ہمارے ٹویڈنٹس نے اس میں پارٹی سپیٹ کیا اچھ جو ابھی ساری بات ہو رہی ہے اس میں تھوڑا سا ایک بیک گراؤنڈ اور بھی ہے ہم سمجھ رہے ہیں کہ کشمی سٹرگل ساری 1947 سے سٹارٹ ہوئی ایسے نہیں ہیں یہ تو اس سے جاری دی کشمی سٹرگل دوگرا راج کے دوران بھی 1846 میں میرا اپنا خاندان جو ہے دوگرا راج کے سپریشن کی وجہ سے ہم لوگ مائیگریٹ کیے تھے اور امرت سے چلے گئے تھے اس سے پہلے بھی بلکہ سکھ راج کے دوران بھی ہمارے دو بڑے بڑے ان کو سکن الائف کر دیا گیا تھا اس وقت بھی ان پہ سپریشن تھی پھر ہمارے جو شال ویورز تھے پچیس ہزار شال ویورز ہوتے تھے پشمیر پہ ان پہ اتنا ہیوی ٹیکس سکشن لگایا گیا اور ان کو اتنا سپریس کیا گیا کہ وہ صرف پانچ ہزار رہ گیا اور ان کا لائیولیوٹ ختم ہو گیا تو یہ سٹرگل کافی عرصے سے جاری ہے ان دیپیننس کے لیے اور ان سے الگ ہونے کے لیے ہوتا یہ رہا ہے یہ سکھ راج کے دوران بھی اور ہندو راج کے دوران بھی ہائی پوزیشن پہ ہم لوگ جو ہوتے تھے سارے لور سروس پوزیشن پہ اور اس پہ ہوتے تھے اور اس میں یہ ہوا کہ ہم آگے نہیں بڑھ پائے اور دوسری چیز جو ابھی ہونے جاری ہے کہ آپ جمہو اور کشمیر کو الگ کر دیا جائے گا ان کی بلکنائزیشن کی جائے گی تاکہ جمہو کو ہڑپ کر جائے جیسے بھی کرنا ہے اور کشمیر میں ناجرین کو اندر لینا پڑے گا تو یہ بیسک پلان اس کے پیچھے سارا مجھے یہ نظر آتا ہے مگر ایک بات سب کے لئے بہت ضروری ہے سمجھنا جو ہم بار بار کہتے ہیں کشمیر پاکستان کی شہر ہے وہ کیوں کہتے ہیں آپ کے سارے ریوز جو ہیں کشمیر سے فلو کر رہے آپ ستلج اور راوی کو دیکھ لیں آلیڈی ڈرائ آؤٹ کر گئے بچپن میں راوی کے کھگے کھاتے تھے وہ گندہ نالا بن گیا وہ کھگے کیا وہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے پاکستان پاکستان ہم دیکھ رہے ہم پاکستان ہم ہوتا ہے آپ کے پانی کشمیر کے پہاڑوں سے آ رہا ہے آپ کے انڈس میں وارٹ ریڈیوز ہو گیا سوات پاکستان میں آتا تھا اس میں بھی چند سالوں میں 20 سے 30 پیس دا آپ کے وارٹ ریڈکشن ہو جائے گی اور پھر انڈیا باقی جو ٹیوریزم کرے گا انڈیا نے اس پہ چھے ڈین ان لوگ نے اس وقت پرائیٹی پہ انہوں نے اگدم سے سنکشن کی ہیں اور پندرہ ارب ڈالر انہوں نے سپینڈ کر رہے ہیں یہ ہمارے انڈس کو اور جیلم کو چناک کو بینک اپ کرنے کے لئے ہم ایک ایک بون پانی کے لیے لڑیں گے اور پانی کے لیے ایک دوسرے سے ہم جنگ شروع کر دیں گے چیول وار شروع ہو جائے گی یہ انڈیا پانی پاکستان یہ ان کے پیچھے ازائم ہے سارے اس کو کانٹر کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ایک قوم اور ایک ملک کی طرح بہیو کریں اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی دکھائیں کہ ہم ایک قوم ہیں اور ہم یہ انڈیا کی دہشت گردی نہیں مانیں گے ساری یہ بلکل درست کار روکس آپ ہیں اور انڈیا ہر طرح کے آپشن درست عمال کر رہا ہے جسے پاکستان کو جب ہم دمو کشمیر کی بلکہ پاکستان کے لیے آیا اور جسے موڈی صاحب ہٹلر کو پسند کرتے ہیں اور یہ بڑی ہی تشویش ناص بات ہے کہ بھارتی تقریباً ایک سروے یہ بتاتا ہے کہ سترہ فیصد بھارتی الیکشنز میں انہوں نے یہ رائے تھی ہمیں ہٹلر جیسے بندت آئیے یعنی موڈی جیسے بندت آئیے کہ جو یہاں پر حکومت کرے اور یہ اب بسلمانوں کی بات ہے وہاں پر باقی اقلیت ہیں وہ بے محفوظ نہیں آنے والے وقتوں میں یہ سوال پوری دنیا میں پھائل جائے گا کہ اتنا بڑا ملک تقریباً سوال عرب کی آوادی اور اس قدر انتحا پسندی تقریباً 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 میرا سوال ریاض فتیانہ صاحب سے ہے کہ جس سر نے بات کی ہے کہ جاریت کی تو اس میں ہمیں ماننا چاہئے کہ ہماری سر سے بڑی ناکامی ہے کہ اگر ہم ڈیم بنا لیتے آج انڈیا جتنا مرضی پانی چھوڑتا ہم اس کو سٹور کر سکتے تھے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جس طرح انڈیا بھی سر نے بات کی ہے کہ وہ بدحل کرنا چاہ رہے وہاں جتنے بھی مسلمان ہیں کیونکہ آٹھ لاکھ ہو جی پہلے تھے ڈیرھ لاکھ ابھی انہوں نے مزید بجوائے ہیں اور جس طرح حبر آئی ہے کہ جس شیسنہ جو ان کے کرنگ مقتل میں آتے ہیں وہ خنجر بدل بدل کر یا رب کہاں سے لاؤں میں سر بدل بدل کر ریاض فتیانہ صاحب آپ سر گورنمنٹ کا حصہ ہے میرا قویسٹن یہ ہے کہ تین سو ستر اور پینتیس ایک منسوخ کے بعد حکومت پاکستان نے عالمی برادری کو متارک کرنے کے لیے خالد میر ایڈوکیٹ ریاض فتیانہ صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کشمیر کے مسئلے کے سیاسی اور سماجی پس منظر کے بارے میں یہاں پر گفتگو ہو چکی ہے کشمیر کے مسئلے کے حل کے بارے میں حکومت پاکستان کی کیا پالیس ہے اور حکومت پاکستان مسئلے کے حل کے لیے کن تجاویز پر غور کر رہی ہے اس کو ذرا واضح کر کے بتا دی یہ پاکستان کی مضبوطی کشمیر کا علاق پاکستان کے ساتھ ہے اسی لئے ہر پاکستانی کے دل میں کشمیر بنے گا پاکستان انشاءاللہ ریاض ستیانہ صاحب نہیں کیا آغاز کرلیتے ہیں صاحب جو سوال کر رہے ہیں خاص پاکستان پاکستان کے بارے پاکستان آپس میں خراب ہیں اور اس کی دو جنگیں بھی اس کے نتیجے میں ہو چکی ہیں اور اس وجہ سے آپس میں مسٹرسٹ بھی ہے کیونکہ بھارت نے میں جل سے کبھی قبول ہی نہیں کیا اس کے لیے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں سب سے پہلے تو رکھیں کہ کمزور پاکستان کشمیروں کی اتنی مدد نہیں کر سکتا مضبوط پاکستان کر سکتا ہے اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنی غربت اور معاشی بدحالی کو خوشحالی میں بدلنا ہوگا اس کے لیے گورننس کا نظام بے ترم کر رہے ہیں کر اپنے دیکھو اگر رہے ہیں ڈیفنسٹ ہم نے کم کیا ہے ہم اکانومی کو مضبوط کر رہے ہیں ٹھوس اقدام آت کر رہے ہیں پاکستان جب معاشی مضبوط ہوگا تو ہم دفاع کے لئے زیادہ اخراجاب کر سکیں گے دیپلومیٹک کور کو زیادہ متحرے کر سکیں گے ہم انٹرنیشنل سطح پر بھارت کو زیادہ بہتر جواب دے سکیں گے تو میشت کی مضبوطی سب سے پہلی کی ہے پاکستان کی مضبوطی ہوگی ہم سب دوستوں کو سپورٹ کر سکتے ہیں سپیشلی کشمیریوں کو دوسرا جہاں تک تلق ہے تو جتنے ہمارے وسائل ہیں جتنے ہمارا نیٹورک ہے اس کے مطابق ہم اپنی ہمت سے بڑھ کے اس معاملے کو اٹھا رہے ہیں بات کر رہے ہیں اور کشمیر پاکستان کی شہر تبیہ کئی بات اس پہ ہو چکی ہے تو اس میں ہم نے کوئی دقیقہ خروج گزاج نہیں کیا پاکستان دپلومیٹک معاملے پہ میڈیا کے معاملے میں کنٹی ٹو کنٹی بائیلیٹر تلقات کے والے سے تو ہمیں اپنا وزن خود اٹھانا ایک بات یاد رکھیں مشکل وقت میں اپنا بوج خود اٹھانا پڑتا ہے کوئی کسی کوئی ملک آپ کو یاد ہوگا ساتھوی بیری بیڑا آتا آتا رہ گیا بنگلہ دیش بن گیا تو اگر ہم دنیا کے سہارے پہ انٹرنیشنل پوائلٹک کریں گے تو یہ ہماری خام خیالی ہوگی کیونکہ دکولو میسی میں ہر ملک اپنے مفادات ہوتے ہمیں اپنے آپ کو اپس میں یونٹی قائم کرنی ہے ڈیموکریسی یوم ریڈ سیچیوشن کو بیتر کرنا اکانومی کو بیتر کرنا اپنے جو فورن اپنی میڈیا کو افیکٹیو کرنا ہم آواز کشمیریوں کی اور ہریت کی بہت بھی سطور پر دنیا کے سامنے تیش کرنی سلام میں سپریم کمانڈر آم چار سن سکیلز کے اندر اور میں ابھی آیا ہوں پاس جب سے ہریت بنی اور ہریت کو دنیا میں ریبزنٹ کرنے کے لیے اوائی سی میں یونٹی اور اس کے ساتھوں کا کمال تھا وہ آپ کا کمال تھا جو آپ نے کشمیر کو چھوٹے سے اس خون کے اندر پیٹ کر کے تینڈ کیا یون سسٹم کے اندر اور پوری دنیا کو پتہ کھل گیا کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے ہندوستان کہ رہا تھا سکیل اور دیموکراتک کرتی ہے یہ سچ نہیں ہے آپ کشمیری کے آرکس پڑھیں کشمیری جو گیٹ خریدم کشمیری لیلیشی بیلیشن بیٹوین پاکستان اور کشمیری 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 تعلقات رکھیں جبکہ ہندوستان کے آرکل ہمیں کامیابیاں اس وقت ہوئی جب اوائی سی نے رول ادا کیا جب محترمہ بہنزی بھردو صاحب وزیراعظم تھی اور کشمیری کمیری کشمیری نواز دادہ رسول اللہ خان صاحب نے چار سال پہن سال ستیانہ صاحب بھی ہمیں کبھی سونے نہیں دیا دل رات ہم سے کام لیا نواز جس طرح کر رہی ہے اگر اس کو کنٹینیو رکھا گیا تو میں آپ کو یقین سے کہ پوری دنیا آپ کی مذہب کے لیے آئے گی جس طرح آج کشمیر کا کسی کو پتہ نہیں تھا آج ساری دنیا یہ مانتی ہے یہ دو کرون کشمیری آپ کے خود ارادیت کا مسئلہ ہے یہ مسئلہ کوئی دیسپیوٹ ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو کہ ان اطلاعات کے خلاف ہے ٹائم میسٹر عمران خان کو چاہیے کہ ایک تقریر کریں بھارت میں رہنے والے ان لوگوں کے لیے تاکہ ان کا ایک میسج آئے وہاں اور وہاں اٹھرس انڈیان دیریکٹ تاکہ وہاں سے پیش جنریٹ کیا جا سکے اور وہاں اوپر آ سکے لیکن جتنے بھی سوالات ہیں اس میں صرف ایک بار کہوں گا کہ جذباتیت کا انصر زیادہ ہے اور حقیقت پسندی کا انصر کم ہے جذباتیت وہ ختم کر کے یہ انتہائی سنجیدہ مسئلہ ہے یہ جذبات سے یا صرف گفتگو سے حل ہی ہونے والا یہ ابنمات سے اور عظم سے حل ہوگا اور اسی طریقے سے سب نے کام کرنا ہوگا ورنہ آپ آخر میں آج سے کچھ برسل بار کہیں گے یہ ہم نے کچھ نہ کیا اور پچھلی نسلوں نے کچھ نہ کیا سو ایوری بیڈی بیڈی ہیس تو پوٹ ہی ورر شیئر بیڈی سو ور اگنس فشیزم خاص میسیج ہی ہماری جزواتی قوم تو ہے نوجوان ہمارے بہت جزواتی ہیں ان کی لئے خاص میسیج آپ دینا سای میسیج تو جی آپ لیڈر بیٹھے ان سے آپ میسیج لیں میں تو آیف سرم کانٹری فر آیف لانگ ٹائم لیکن جس دو ون تی بی آنس تو جو آپ اپنے ساتھ امان در رہی نہ آپ کسی کے ساتھ زیادتی ہوگی نہ آپ غلط کام خود کریں لیکن آپ کسی جو بھی قدم اٹھائیں گے وہ پاکستان کے لئے ہوگا اور اگر آپ نے کہا کہ ہمیں اس چیز میں یہ فائدہ ہے تو ہم یہ کام کر لیتے ہیں وہ سب زیادتی ہوگی پاکستان کے ساتھ بھی آپ کے اپنے ساتھ بھی سو جس پیک سٹک پوروڈ وہ جو ایک کا بیریئر ہوتا ہے اس کو توڑیں اور آگے دکھل جائیں اور آپ سی کہ ٹھیک ہے ڈوکٹر سر جی جس طرح ہمار مہترم میمار نے بھی فرمایا کہ یہ کشمیری نے ڈیسائیڈ کرنا یہ یو این کی ریزولوشن میں بیلٹ ہے کہ اپنا ایک ملک بنانا چاہیں گے پاکستان کے ساتھ الہار کرنا چاہیں گے یا انڈیا کے ساتھ رہنا چاہیں گے کیا کریں گے مگر اور ان کو وہ حق تو دیا جائے نا کہ وہ ڈیسائیڈ کریں آج تک ان کو یہ حق ہی نہیں دیا گیا نہ ان سے ووٹ ہوا نہ کچھ ہوا وہ حق ان کا انہیرنٹ ہے اور ایوری بوڈی اگریز وہ دیں ان کو پھر کشمیری اپنا مستقل خود اس کو چنیں میں ایک جملہ کہوں گا پاکستان کشمیر کا رشتہ لا الہ اللہ بات کر رہے تھے ایوالونگ سیچویشن ہے اس وقت جو حالات ہیں اس پر بھی ہم نظر رکھے میں ہیں اور پاکستانی حکومت جو ہے اس کے یہ جو بہترین اقدامات ہو سکتے ہیں اس وقت کر رہی ہے اور یہ نا صرف موڈی صاحب کا شکریہ کہ انہوں نے اس ایشو کو دوبارہ اجاگر کر رہے ہیں اور اس کو زندہ کرنے میں ہماری مدد کر دی اور پوری دنیا اس وقت جس طرح سے اس ایشو کے حوالے سے جو ریلائزیشن موجود ہے اور لوگ جس طرح سے کامنٹ کر رہے ہیں جس طرح سے اپنے پیغامات بھی ریکارڈ کروا رہے ہیں اس پر یہ بازے طور پر حقیقت ہمارے سامنے آیا ہوتی ہے کہ یہ ایشو جو ہے اب دبنے والا نہیں ہے انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں چاہے انڈیا بھی کسی اتنی تیسم کی جاہریت کیوں نہ کر لے جتنے بھی انتہا پسندی کیوں نہ دکھا لے جو خود انڈیا کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں وہ سینگ وائچز جو ان تمام چیزوں کو accept نہیں کر رہی ہیں اور قربانیوں کے ایک لمبی داستان جو ستر سال سے بھی زائد کا عرصہ گزر گیا ہے اس انڈیشنس موومنٹ کو اب دبایا نہیں جا سکتا ہے ہم ہر طرح سے اخلاقی سطح پر سیاسی سطح پر اور جس طرح سے اتقا پاکستان وہ کسلے ساتھ نہائیوں سے اپنے کشمی بینبائیوں کے ساتھ ہیں آئندہ بھی اس جنگ میں ان کا ساتھ دیں گے اور جس تو بھی قانونی اور آئینی آپشنز ہیں ان کو اس عمال کی اعزائے گا اس ساری گفتگو میں ہمارے ساتھ سید یوسف نصیم صاحب موجود تھے اور یاد پتیانہ صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے پروفیسر ڈاکٹر راہیل کمر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور آنڈینس کی بڑی تعداد ہمارے ساتھ موجود تھی ان کے سوالات لیے لیکن وقت ہمارے پاس کیونکہ کم تھا تشنگی باقی رہ گئی آپ کے تمام طرح سوالات اور خیالات ہم نہیں پہنچا سکے لیکن آپ سب کا بھی بہت شکریہ اور ناستیم جس طرح سے کشمیر کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں اس وعہ کے ساتھ کہ اللہ کرے کے آنے والے دلوں میں ہم اچھی خبر سنے ہیں اور کشمیری ہمارے جو بہن بائیں ہیں جو اس وقت بہت مشکل کا شکار ہیں ان کے لئے اللہ تعالیٰ مدد سرام کر اس کے ساتھ ہی ناہی صاحبی کے پروگرام سے اجاز ہو دیجئے اگلی پروگرام انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملکات ہوگی اللہ حافظ